میرے کارکن نظری آتی ہیں نظری آتی ہیں کیمہ کے نان کھانے کے لیے جنسوں پر ہی جاتے ہیں میرے کارکن میرے کارکن تدیر ہیں نادار ہیں اپنی اپنے خواف کے بھت کو توڑ چکے ہیں پر میرے کارکن میرے کارکنوں میں جو اور مجھے جو سب سے زیادہ چیز پساتا ہے ان میں جنون ہے میں جب ٹرکٹ تھیلتا تھا ایک ہراری میں ہزاریں ٹیلنٹ دیا ہوتا تھا اور دوسرے میں جنون ہوتا تھا جو جنون تھا وہ تھوڑی دیر کے بعد ٹیلنٹ کو ہرا دیتا تھا جنون کا کوئی طور نہیں ہے اس کے کوئی میرے کارکنوں کو شکستی دے سکتا تھا لیکن نجم شراز نے ابھی جو ناتیں پڑھی میرے کارکنوں کو ابھی تک ناتیں پڑھنی نہیں آئیں تو تھوڑی امپروو کریں اپنی نات پڑھنے کے لیے کیونکہ بھی آپ نے نجم شراز کی نات کو پوری طرح قبر کرنے کی کوشش کی ہے اجاب سنے آپ میں سب سے پہلے پتہ چلانے چاہتا ہوں کہ آپ کے کدھر کدھر سے لوگ آئے ہیں یہ رہوڑ ہے صاحب یہ پاک پٹن ہے یہ پاک پٹن ہے پاک پٹن تو آپ تو بابا فرید گن شکر کی زمین سے ہو تو آپ تو خاص اللہ کا کرمہ آپ دیرہ نازی خان اچھا دیرہ ہاں میں پڑھانے اپنے کارکن تو دیکھ رہا ہوں دیرہ نازی خان سے آگے سارا دیرہ نازی خان یہ سباب میاں والی کے بعد جو نفترہ الیکشن نڑا تھا سواد کے روگنہ میں سے زیادہ دیرہ کی اس کے بعد سانکر سانکر ماشاءاللہ سانکر اس کے پیچھے بجور ہے بجور بجور شانگلہ 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 چاہتے ہیں وہ کولے پر آمد دیکھنا ہوں ہمتے ہیں اور ادھر پیچھے بس بنیر کتنے لوگ ہیں بنیر سے بنیر سے بنیر سے بجوری نظر آ رہے ہیں لوگ اچھا بنیر کا لیکھ کال ہے بنیر اچھا جی آپ اب در سنیں مکمل خاموشی خاموش اپنے کا کام ہے یاد رکھنا ایک لیٹر پاپ کی طرح ہوتا ہے اب جس طرح میں اپنے بیٹوں کو اپنے دین اسلام کی تربیت کرتا ہوں اسی طرح میں آپ کو کرنا لگا ہوں اور یہ یاد رکھیں میں پھر سے واضح کرتا ہوں میں کوئی اسلام کا عالم نہیں ہوں میری اپنی زندگی کے تجربے سے آہستہ آہستہ کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں جب چاہوں کسی کو سیدھے راستے پر لگا سکتا ہوں یہ یاد رکھیں قرآن میں اللہ کہتا ہے میں جب چاہوں کسی کو بھی سیدھے راستے پر لگا سکتا ہے تو جس کو وہ سیدھے راستے پر لگاتا ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ باقی انسانوں کو بھی اس راستے پر لے کے آئے آپ جب نماز پڑھتے ہیں آپ جب نماز پڑھتے ہیں خموشی یہ سنے ذرا گھوڑ سے آپ اللہ سے پہلے آپ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ سب تعریف ہیں اللہ تیرے لیے پھر آپ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ ریمان اور رحیم ہیں معاف کرنے والا اللہ ہے پھر آپ اس کی سب سے بڑی